یو واسپ گائز بیلکم بیک ونس اگین تو آج میں ایک نئی لیسپن سٹوری لے کے آئی ہوں یہ سٹوری سننے کے بعد آپ کو بہت مزہ آئے گا ساتھ میں آپ کو ایک سیکھ بھی ملے گی سو گائز یہ سٹوری سیریسلی بہت امیزنگ ہے پیڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا اور سٹوری شروع کرنے سے پہلے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو پلیس یار سبسکرائب ضرور کر لینا تو کہانی شروع کرتے ہیں ایک لڑکی جس کا نام ہے ویدی کا اور یہ بینک میں ایک ایمپلوئی ہے اس کی ایک سہیلی بھی ہے جس کا نام ہے سوہانا اور یہ اسے دیدی کہہ کے بلاتی ہے دونوں کو جب بھی چھوٹی ملتا تھا دونوں وارٹر پارک جاتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے تھے مطلب کی یہ اپنے بیکنڈز میں وارٹر پارک جاتے تھے اور دونوں مزے کرتے تھے بیدی کا ایک لیسپین ہے اس بارے میں اس نے صرف سوہانا کو ہی بتایا ہے اور کسی کو بھی نہیں سوہانا کو بیدی کا لیسپین ہے اس بات سے کوئی بھی دکت نہیں ہے کیونکہ ایک تو سوہانا ہائیلی ایجوکیٹرڈ ہے اوپر سے وہ شادی صد ہے اس کا ماننا ہے کہ سب کو جینے کا حق ہے اسی لیے وہ بیدی کا لیسپین ہے اس بات سے مائن نہیں کرتی سوہانہ بیدکہ کو اپنی چھوٹی بہن مانتی تھی اور وہ ہمیشہ بیدکہ کو اچھا ہی گائیڈ کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ جلدی سے کوئی گرل فرنڈ بنا لے اس کے ساتھ سادھی کر لے اور تو بھی سیٹ ہو جا ایک دن جب بیدکہ اور سوہانہ بیکن پہ وارٹر پارک جاتے ہیں تو وہاں پہ بیدکہ کو اپنی ایکس گرل فرنڈ دکھ جاتی ہے اس کو دیکھنے کے بعد اس کے پرانے گھاو تاجہ ہو جاتے ہیں پھر اس کا موڈ بھی بہت خراب ہو جاتا ہے اس کا موڈ آف دیکھ کے سوہانہ کہتی کیا ہوا بیدکہ سڈلنی تیرا موڈ کیوں چینج ہو گیا تو پھر بیدکہ کہتی ہے ادھر میری ایکس گرل فرنڈ گھڑی ہے سوہانہ کہتی ہے تیری ایکس بھی ہے تو نے مجھے بتایا نہیں کیا سین ہے تو پھر بیدکہ اسے اپنی کہانی بتانے لگتی ہے کیسے اس کا بریک اپ ہوا اور کیسے اس نے دھوکہ دیا بیدکہ بتاتی ہے کہ وہ اپنی ایکس گرل فرنڈ سے اسی وارٹر پارک میں ملی تھی سرو سرو میں تو ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا پھر ہم ایک دوسرے کو پسند آ گئے ہم نے ایک دوسرے کا نمبر بھی ایکسچینج کیا ایک دوسرے سے ملنے بھی لگے اور ملتے ملتے ہم کب بیٹ پہ چلے گی ہمارے بیچ میں کب سب کچھ ہو گیا پتا ہی نہیں چلا سوہانہ کہتی ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن تم دون کا بریک اپ کیسے ہوا تو پھر بیدکہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ اس نے کبھی مجھے ریزن بتایا ہی نہیں کہ وہ میرے سے کیوں بریک اپ کر رہی ہے جب وہ میرے سے بریک اپ کرنے والی تھی تو میں نے اس کے نام کا ٹیٹو بھی بنبایا ٹیٹو یہ سوچ کے بنبایا کہ ساید وہ اس کو دیکھ کے رک جائے لیکن اس نے تو نہ میری فیلنگز کی قدر کی نہ میری پیار کی قدر کی اور وہ بے بجا مجھے چھوڑ کے چلی گئی اس کی یہ بات سنکے سوہانا بیدکہ کو گلے لگا لیتے اور وہ کہتی ہے کہ رو مت تیرے زندگی میں بہت اچھی لڑکی آئے گی تو بہت اچھا ڈیزرف کرتی ہے اس کی لائف میں بہت ساری لڑکیاں آئی لیکن بیدکہ کو کہیں نہ کہیں اپنی ایکس گرڈفرنڈ کی جو یاد تھی ان یادوں سے وہ باہر نہیں نکل پائی جس بجے سے اس نے آج تک بریک اپ کی دو سال کے بعد بھی کسی کے ساتھ ریلیسن میں نہیں آ پائی ایک دن کی بات ہے جب بیدکہ اپنے آفس میں بیٹھی تھی تب ہی اسے کسی رینڈم انسان کا کال آتا ہے کال اٹھانے کے لئے کوئی بھی نہیں تھا اس لئے بیدکہ ہی کال اٹھا لیتی ہے وہ لڑکی تھی اور درچہ وہ لون کے بارے میں کچھ پوچھ رہی تھی اور پالیسی کے بارے میں بھی وہ بیدکہ سے پوچھ رہی تھی تو بیدکہ اس لڑکی سے صاف صاف کہہ دی تھی کہ دیکھئے میڈم میں یہاں کی مینجر ہوں اور میں یہ پالیسی لون کے بارے میں نہیں بتاتی میرا کام کچھ اور ہے بردہ آپ ڈرئیے نہیں میں آپ کو ایک نمبر دی دیتی ہوں آپ اس پہ کال کر کے سب کچھ جانکاری لے سکتی ہو وہ رینڈم لڑکی جس کا نام تھا شریصہ وہ لڑکی بہت ہی پولائٹ تھی بہت ہی کیوٹ تھی کیونکہ وہ بینک سے ریلیٹڈ کم بول رہی تھی اور اتر اتر کی باتیں زیادہ کر رہی تھی اس سے بات کر کے بیدکہ کو ہسی آتی ہے اور وہ اور باتیں کرنا چاہ رہی تھی اس لڑکی سے بھلے ہی وہ لڑکی فالتو باتیں کر رہی تھی لیکن اس کے ساری فالتو باتیں بیدکہ کو اچھی لگ رہی تھی اور اس کی باتیں سن سن کے وہ مسکر آ رہی تھی پھر بیدکہ کہتی ہے اچھا کال کٹ کریے محترمہ میرے پاس اور بھی کام ہے وہ لڑکی کال کٹ کر دیتی لیکن پچ منٹ کے بعد پھر کرتی ہے بیدگا اس کو کال نہیں ریسیب کرتی لیکن وہ لڑکی بارور کرتے رہتی ہے تو بیدگا کال اٹھاتی ہے اور ہستے ہوئے کہتی ہے کہ تمہاری پرابلم کیا ہے مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تمہاری بینک اور لون میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تم تو جھوٹ کا مجھے کال کر رہی ہو پریشان کرنے کے لیے تو وہ لڑکی جس کا نام تشریشا وہ کہتی ہے کہ پریشان کرنے کے لیے ہی صحیح لیکن آپ سے بات تو ہو پا رہی ہے تو بیدگا کہتی ہے کیا تم مجھے جانتی ہو تو وہ سریشا کہتی ہے نہیں نہیں میں نے جانتی آپ کو میں نے تو آپ کو دیکھا بھی نہیں اور ایسے ہی اب یہ دونوں دو چار دنوں سے بات کرنے لگ جاتے اور آپ بات کرتے کرتے ان کی جو باتیں تھی وہ دوستی میں بدل جاتی اور اب یہ دونوں دوست بن چکے ہوتے ہیں ایک دن سریشا بیدگا کو کہتی ہے کہ بیدگا آپ کی وائس بہت کیوٹ ہے اور آپ بھی دیکھنے میں بہت کیوٹ ہوگے تو جس دن ہم ملیں گے کیا اس دن مجھے آپ کے کیوٹ وائس جہاں سے نکلتی ہے کیا وہاں پہ کس کرنے دوگے اس کی بات سن کے بیدکا کہتی ہے یہ لڑکی تو بہت چالاک ہے کیسے گھما فیرا کے بات کر رہی ہے تو شریشا کہتی ہے چلو گھما فیرا کے نہیں سیدھا ہی بول دیتی ہو کیا میں تمہارے ہوتو پہ کس کر سکتی ہوں جب میں تم سے ملوں گی بیدکا اس بات پہ بہت سوچتی ہے اور آدھا گھنٹہ سوچنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پہلے مل تو لو پھر دیکھتے ہیں کیا کیا کرنا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہاں ہاں ہم کل ہی مل لیتے ہیں بیدکا کہتی ہے کہ کل نہیں مجھے آج ہی مل لائے رات کو رات کی بات سن کے سریشا کہتی ہے ارے باپ رہے تم تو میرے سے بھی سازہ چال ہو تمہیں آج ملنا ہے وہ بھی رات کو تو بیدکا کہتی ہے ہاں کیوں نہیں مل سکتی گیا ڈر گئی گیا تو سیسا کہتی ہے میں نہیں ڈرتی کسی سے ٹھیک ہے میں ہاٹل بک کر دیتی ہوں ہم ہاٹل میں ملیں گے اور دوستو آپ کو تو بتائیے یہ دونوں ہاٹل میں کیا کیا کریں گے تو چلیے جانتے ہیں یہ دونوں کیا کیا کریں گے ملنے کا وقت بھی آ جاتا ہے تیار ہوتے وقت ویدکا سوچتی ہے کہ یہ تو پکا ہو چکا ہے کہ یہ لڑکی بھی لیسپین ہے لیکن کیا یہ میر ساتھ صرف فیزیکل ہونا چاہتی ہے یا اس نے آگے کا بھی کچھ سوچ رکھا ہے یہ سب آتی تو اس سے مل کے ہی پتا چلی گا یہ سب سوچتے ہوئے ویدکا ہوتل بہت جاتی ہے وہ ڈور بیل مطلب جو ہوتل میں جا کے وہ دروازے کو کھٹ کھٹ آتی ہے تو دروازہ کھلتا ہے اور دروازہ جو کھولتی ہے اسے دیکھ کے تو ویدکا کے ہوسی اڑ جاتے ہیں اس کے ہاتھ میں جو ایک گلاب تھا وہ نیچے گر جاتا ہے کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں کوئی اور نہیں اس کے ساتھ میں ایک کام کرنے والی اس کی ایک ایمپلوئی تھی جس کا نام تھا شریسا پھر بیلکا اسے دیکھتی کہتی شریسا تم تھی جو یہاں پہ ملنے کے لیے تم نے مجھے بھلایا تو شریسا کہتی ہاں بیلکا میں نے آپ کو یہاں پہ بھلایا آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو کتنے سالوں سے پسند کر رہی ہوں آپ نے جب آفیس جوئن کیا تھا اسی دن سے آپ پہ کرش آ گیا تھا میں نے آپ کو بہت بار بولنے کی کوشش کی کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں لیکن میں بہت ڈر گئی تھی تو میں نے اپنی فرینڈ کو آپ کے بارے میں بتایا اس نے مجھے ہمت دیا اور فائنلی دیکھو میں نے آج آپ کو بلا لیا پھر بیلکا کمریک اندر آتی ہے تو شریسا دروازہ بند کر دیتی ہے دونوں بیٹ پہ بیٹھتے ہیں بیٹ پہ بیٹھنے کے بعد شریسا کہتی کہ بیلکا پلیس آپ میرے پہ گصہ مت کرنا کہ میں نے آپ کو پٹانے کے لیے میرے مطلب آپ کو یہاں تک لانے کے لیے اتنا ڈراما کیا بلکل تو بیٹھکا کہتی ارے اگر تم لیسپیہ نہیں تھی تو مجھے سیزل سے سیدھا آکے بول دیتی تم بھی نہ بلکل یہ فلمی ہو تو پھر شریسا کہتی اچھا مجھے ماف کر دیجئے تو بیٹھکا کہتی چلو چلو کوئی بات نہیں اب ہم جس کامل کے لیے یہاں پہ آئے ہیں وہ کرتے ہیں تو شریسا کہتی میں آپ سے سچ میں پیار کرتی ہوں میں ان میں سے نہیں ہوں جو ایک رات گزاری اور چھوڑ دیا تو بیٹھکا کہتی ایک تو تم نے فلمی طریقے سے مجھے پروپوس کیا اوپر سے فلمی باتیں بھی کر رہی ہو دیکھو مجھے یہ پیار پیار میں انٹرسٹ نہیں ہے میں یہاں پہ اپنی فینٹیسی پورے کرنے کے لیے آئی ہوں میں یہاں پہ بس ہوگ اپس کرنے کے لیے آئی ہوں اور مجھے بھی پتا ہے کہ تم بھی بس دو تین دن تک ہی تمہارا پیار دکھے گا اس کے بعد تم بھی ٹاٹا بائی بائی کر دوگی اسی لیے نہ تم مجھے پیار کرو نہ میں تمہیں پیار کروں گی بس جو بھی ہماری نیڈ ہے اسے پوری کرتے اور یہاں سے نکلتے ہیں شریسا بھی ابھی ویدگا کچھ بولنا نہیں چاہتی تھی اس لیے وہ بھی کہتی ہے کہ ویسے میری بھی بہت ساری فینٹیسی اور میں بھی لسٹ بنا کے آئی ہوں اس کی بات سن کے ویدگا ہستی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے پاس بھی بہت ساری لسٹ ہے پھر شریسا کہتی ہے اچھا بتاؤ آپ کو کس طرح سے کرنا ہے تو ویدگا کہتی ہے کہ کیا تم نے فیفٹی سیٹ سوپ گری مووی دیکھی ہے مجھے اس کے سٹائل میں کرنا ہے اس کے ہر طریقے سے جیسے اس فلم میں کیا جاتا ہے ویدگا کتنے بولنے کے بعد شریسا اپنے آپ ہی اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیتی ہے آنکھوں میں کپڑا باننے کے بعد شریسا کہتی ہے چلیے ویدگا آپ کو جو بھی کرنا ہے کریے نا تو ویدگا شریسا کے پاس آتی ہے اس کے ایک ایک کر کے سارے کپڑے اتارتی ہے اس کے بعد ویدگا شریسا کے ہاتھ پیچھے باندھ لیتی ہے اور اس کے ہوتوں کو چومنے لگتی ہے دونوں ایک دوسری کے ہوت میں کھوئے ہوئے تھے اور ماحول بہت ہی گرم ہونے لگتا ہے پھر بیدگا شریسا کے آنکھوں سے کپڑا ہٹا دیتی ہے دونوں ایک دوسری کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں پھر بیدگا جب شریسا کے گلابی ہوت اور اس کی چکنی بدن کو دیکھتی ہے تو اس کی سانسے گرم ہونے لگتی ہے پھر دونوں ایک دوسری کو دوبارہ کس کرتے ہیں پھر بیدگا دھیری دھیری شریسا کے نیچے جاتی ہے وہاں پہ وہ چاٹتی ہے وہاں پہ کٹ لیتی ہے اور اس کے کٹنے سے سریسہ سسکیاں بھرنے لگتی ہے کیونکہ بیدکہ سریسہ کے ساتھ جو بھی کر رہی تھی اس چیز کو وہ سریسہ بہت گہرائیوں سے محسوس کر رہی تھی پھر بیدکہ دیرے دیرے سریسہ کے ہر ایک انگ پہ اپنے دانت گھڑاتی ہے نسان چھوڑ دیتی ہے ایسا کرنے سے سریسہ کو درد بھی ہو رہا تھا اور اسے آنند بھی آ رہا تھا پھر بیدکہ سریسہ کے ہاتھ کھول دیتی ہاتھ کھولتے ہی سریسہ بیدکہ کو اپنی باؤں میں جھکڑ لیتی اور اس کے ہوتوں کو اپنے ہوت میں سما لیتی ہے بہت دیر تک اسے چومتے رہتی ہے اور اب دونوں سے رکھا نہیں جاتا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سب کچھ کرتے ہیں وہ کبھی فلور پہ کرتے ہیں کبھی صوفے پہ تو کبھی بیڈ پہ وہ ہر ایک چیز کرتے ہیں جون کی فینٹسی تھی دونوں ہر چیز بہت اچھے سے کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو پورا سکھ دیتے ہیں پورا آنند دیتے ہیں پھر دونوں تھنڈے پر جاتے ہیں اور بیٹ پہ جا کے لیٹ جاتے ہیں اس کے بعد سریسہ بیدکہ کو ای لیو بولتی ہے اور یہ سن کے بیدکہ کو بہت اچھا لگتا ہے ایک سکون سا ملتا ہے کیونکہ یہ جو تری میجیکل برڈ تھے وہ بہت سالوں کے بعد سن رہی تھی پھر تب بھی بیدکہ کو کسی کا کال آتا ہے اور وہ کپڑے پہنتی اور جانے لگتی ہے جاتے وقت دروازے سے ایک چھلک وہ سریسہ کو دیکھتی ہے سریسہ اپنے دونوں ہاتھ آگے کر لیتی ہے مانو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے گلے لگا لو لیکن بیدکہ اسے گلے نہیں لگاتی اور وہ چپ چاپ وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن جب بیدکہ آفیس جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ سریسہ گیٹ پہ ہی کھڑی ہے تو بیدکہ اسے کچھ نہیں بولتی اور وہ اپنے کیون میں چلی جاتی ہے پھر دونوں کام کر رہے ہوتے لیکن سریسہ تو بار بار بیدکہ کو ہی دیکھی جا رہی تھی بیدکہ کو بہت آکورڈ لگتا ہے پھر وہ سریسہ کے قریب جاتی ہے اسے کہتی ہے کہ کم سکم آفیس میں تو مت دیکھو اپنے کام پہ دھیان دو یہاں چار طرف کیمرے لگیں اور تمہیں پتا ہے نا یہاں پہ سب ایجوکیٹڈ ہے سب کو پتا ہے کیمیونٹی کے بارے میں اور کسی کو سکنا ہو جائے ہم دونوں پہ تو سریسہ بیدکہ کی بات کو سمجھتی ہے اور وہ پھر اپنے کام کرنے لگ جاتی ہے اور اب ایسے سریسہ بیدکہ کی ہر ایک بات مانتی ہے اور دونوں کا بونڈ سٹرونگ ہونے لگاتا ہے لیکن ابھی تک بیدکہ نے سریسہ کو ای لاب یو ٹو نہیں بولا شاید بیدکہ سریسہ کو بھی اور پرکھنا چاہ رہی تھی کیونکہ اس کی پاس بہت ساری ٹرسٹ ایشو تھے اسی لئے وہ سریسہ پہ بھروسہ نہیں کر پا رہی تھی اب ایسے ہی دونوں کی ملاقات مطلب دونوں ایسے ہی ساتھ رہتے ہیں ساتھ میں لنچ کرتے ہیں اور اب تو سریسہ بیدکہ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے دونوں ایسے ہی چھوٹے چھوٹے مومنٹ کو بہت اچھے سے جیتے ہیں مومنٹ کرتے ہیں میمریز کو کیپچر کرتے ہیں اور انہی سب بیچ میں سریسہ بہت بار بیدکہ کو پرپوس کر چکی ہے لیکن اب ہی تک اس نے بیدکہ نے سریسہ کو اللہ بیو ٹو نہیں بولا تو سریسہ بیدکہ کو کہتی ہے کیا ہوا بیدکہ تم نے ابھی تک میرا پرپوسل ایکسپٹ کیوں نہیں کیا کیا تم اسے سیریس نہیں لیتی تو بیدکہ کہتی ہے دیکھو سریسہ یہ لف ریلیشنشپ کو لیکن میں بہت ہرٹ ہو چکی ہے اور ان سب چیزوں کے میں سیریسلی نہیں لیتی تو پھر سریسہ کہتی ہے او نو تمہیں پتہ ہے بیدکہ میں نے اگنا ایک آرنڈ گر دیا تو بیدکہ کہتی ہے کون سے آرنڈ گر دیا تم نے تو پھر سریسہ کہتی ہے میں نے ہم دونوں کی ریلیشن کے بارے میں مطلب ہم دونوں کے بیچ میں جو بھی ہو رکھا ہے ابھی تک اس کے بارے میں میں نے تمہاری دیدی سوہانا کو بتا دیا اور جب میں نے سوہانا دیدی کو ہم دونوں کے بارے میں بتایا تب مجھے یہ بھی بتا چل گیا کہ تم اس سے پیار کیوں نہیں کر پا رہی ہوں کیوں تمہارا پیار سے بھروسہ اٹھ گیا پھر تب بھی بیدکہ کو ایکس کی یاد آتی ہے اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے تو سریسہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہو اس کے نزدیک جاتے ہو اس سے کہتی ہے کہ دیکھو بیدکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان دھوکہ ہی دے مانا کہ تمہارا دل ٹوٹا ہے لیکن میں تمہارے ایکس کی طرح نہیں ہوں سریسہ کہتی ہے کہ بیدکہ بس ایک بار مجھ پہ بھروسہ کر کے دیکھو میں تمہیں یہ یقین دلا دوں گی کہ سچا پیار سچ میں ہوتا ہے سریسہ کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک بار دل ٹوٹا ہے اور وہ شاعری بنانے لگتے ہیں گانے بنانے لگتے ہیں پیار کو بدنام کرنے لگتے ہیں لیکن انہیں کیا بتائے انہیں کیا بتاؤں کہ پیار کتنا خوبصورت احساس ہے اب ان کا دل ٹوٹا ہے تو وہ ان کے برے کرم ہے ان کی ایسی پھوٹی قسمت ہے تو اس میں پیار کا کیا قصور ہے لوگ خراب ہوتے ہیں پیار نہیں خراب ہوتا جھوٹ کا پیار کو بدنام کرتے ہیں سریسہ کہتی ہے کہ دیکھو ویدکا میں اس جنب میں کیا آنے والے جتنے میں جنب ہیں سب میں بس تمہاری ہوں اور اب میں کیا کروں جسے تمہیں یقین ہو جائے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں پھر ویدکا کو بھی سریسہ کا پیار دکھنے لگتا ہے وہ سوستی ہے کہ جو لڑکی مجھے پانے کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہے میری ہر بات مانتی ہے وہ لڑکی سچ میں مجھ سے کتنا پیار کرتی ہوگی اور اتنا سوچ کے وہ بینہ کچھ بولے سریسہ کو گلے لگا لیتی ہے پھر وہ اپنی ہوتوں کو سریسہ کے کان کے پاس لے کے جاتی ہے اور وہ دیمی سی آواز میں کہتی ہے کہ I love you too سریسہ ویدکا کی مو سے love you too سن کے تو سریسہ کا دل گارڈن گارڈن ہو جاتا اور وہ خوزی سے ویدکا کو کس کے گلے لگا لیتی ہے تو ویدکا اور سریسہ کی پیاری سی love story یہی تک تھی اور جیسا کہ میں نے ویڈیو کو شروع میں بولا تھا آپ کو ایک سیکھ ملے گی تو وہ سیکھ یہ ہے کہ پیار کو بدنام مت کرو مانا کہ ہم میں سے بہت لوگوں کا دل ٹوٹا ہے اور وہ دوبارہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے لیکن گائز کیا پتا جس نے تم کو چھوڑا ہے تم اس سے بھی زیادہ اور اچھا ڈیزرپ کرتے اور ویسے بھی بھگوان ہماری لائف میں سے اس انسان کو نکال دیتا ہے جو ہمیں ڈیزرپ نہیں کرتے تو گائز بس ابھی تک کے لیے اتنا ہے تھانکس فور واشنگ اور ہاں کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کمنٹ کیا کرو پلیس مجھے کمنٹ پڑھنا بہت پسند ہے اسی لیے کمنٹ ایک ایک کمنٹ ضرور کرنا اور ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کرنا چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو پلیس یار سبسکرائب ضرور کر دینا تب تک کے لیے ٹاٹا میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں